ہیلو دوستو سب کو میری رام رام آج ہم بنائیں گے کلاکند سب سے پہلے میں نے ڈیڑھ لیٹر دودھ لیا اس کو میں نے گیس پہ چڑھا دیا پھر میں نے اس میں دو چمچ وینیگر اور دو چمچ پانی اڈ کیا پھر اس کا ایک اچھا سوال آنے تک پھر میں نے گیس کو بند کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے وینیگر ڈالا وینیگر ڈال کے ہمارا یہ چھینہ تیار ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایک کب سوٹی کپڑا لیا کپڑے سے اس کو چھان لیا اور چھان کے دو تین بار اچھے سے دھو لیا تاکہ اس کا یہ کھٹاپن نکل جائے دھونے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک تھالی میں لے لیا تھالی میں لینے کے بعد پھر میں نے اس میں ایک چمچ ملائی اڈ کی ہاں ملائی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال لینا نہیں ہے تو رہنے دینا میرے پاس تھی تو میں نے ڈال لی اس کے بعد میں نے ایک گلاس لیا گلاس سے اس کو اچھے سے دونوں چیزوں کو مکس کیا اور ہاں یہ کم سے کم چار سے پانچ منٹ تک کے لیے آپ کو کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہے اور نہ کوئی گانٹ رہے پھر اس کے بعد میں نے آدھا لیٹر ڈود بچایا تھا اس کو میں نے دوسری گیس چلا کے چڑھا دیا گیس پہ اب یہ دیکھو ہمارا چھے نا ایک بار اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی گانٹ مار تو نہیں ہے یہ ہمارا اچھے سے تیار ہو چکا ہے پھر اس کے بعد میں نے جو آدھا لیٹر ڈود لیا تھا اس کو گیس پہ چڑھا دیا گیس پہ چڑھانے کے ہاں اور ہاں گیس کو فل پہ ہی رکھا ہے تو تاکہ یہ اگر چار کب دودھ تھا تو اس کا ایک کب دودھ بچ جائے تب تک ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے اور بیچ میں اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس کو چھوڑ کے بیچ میں کر سکتے ہو بیچ بیچ میں چلاتے رہنا تاکہ یہ نیچے نہ چکے اس کے بعد پھر میں نے جو چھینے میں ملائی مکس کی تھی پھر میں نے اس کو اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اسی بھی پھر میں نے آدھا کب چینی لے لی اور ہاں میٹھا آپ کو جتنا پسند ہے کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اس کو چلایا پھر پانچ سے دس منٹ تک چلانے کے بعد پھر میں نے اس میں دو سے تین ایلائی چلی اور اس کا پاودر بنایا پھر اس میں ڈال دیا اب پھر سے ہم نے اس کو اچھے سے چلا چلا کے اس کا پورا پانی جتاوی تھا وہ جلا لیا پھر میں نے اس کو ایک تھالی میں نکال کے تھنڈا کر لیا تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو جمعا جمعا کے پھر میں نے اس کے پیسز کر لیا اور ہاں ٹکڑے اگر آپ کاٹ کر کھانا چاہو تو کر سکتے ہو اور اگر ویسے بھی یہ اچھا ہی لگتا ہے ہم نے تو اس کے پیس بنا لیے تھے اس کے بعد اب ہمارا کلاکن بن کے تیار ہے اور اب آپ دیکھئے پکھانے میں بھی بہت سواد ہے اور اس کے دانے دیکھو کتنا سوفٹ اور دانے دا